السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کے سامنے محمد دی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مستنز ویلیڈ آج بات کریں گے چھے ہمارے قائدین جنہوں نے شہادت پائی ان سے متعلق ہماری جو نئی ٹیکنالوجی ہے اے آئی سمجھ لیں یا چیٹ جی پی ٹی سمجھ لیں وہ ہمارے قائدین کے بارے میں کیا کہتی ہے نیٹ ہمارے قائدین کے بارے میں کیا کہتا ہے میں نے اچانک کچھ سوال کیے ان سے ہمارے اپنے قائدین سے متعلق اور اس چیٹ جی پی ٹی نے کیا جواب دیا آج میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے میں نے سوال کیا کہ مولانا علامہ حق نواز جنگوی شہید کب ہوئے اور کہاں ہوئے تو چیٹ جی بی ٹی نے جواب دیا بائیس فروری انیس سو نوے جنگ پنجاب پاکستان میں شہید ہوئے وہ معروف آلیم دین تھے پھر کہا وارانا ہم آنگی کے دعی تھے شہادت کا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جنگ کے اندر ہے پھر یہی سوال میں نے مولانا عزیر رحمان پارو کی شہید علیہ رحمہ کے بارے میں پوچھا کہ مولانا عزیر رحمان پارو کی کب شہید ہوئے تو چیٹ جی بی ٹی کا جو جواب ہے وہ آپ سنیں اس نے کہا اٹھارہ جنوری انیس سو ستانوے کو لاہور میں بم دماغ کے میں شہید ہوئے بلکل صحیح جواب دیا اور دوسرا صحیح یہ کہا کہ وہ سپاہ صحابہ پاکستان کے سربراہ تھے وجہ شہادت کیا بنی پھر کہا وارانا ہم آنگی اور مقصود نظریات شہادت کا باعث بنیں یہی سوال پھر نے مولانا اظہار الحق کے بارے میں کیا کہ وہ کہاں شہید ہوئے تو اس پر اس نے غلط معلومات دی حالانکہ وہ شہید کراچی کے اندر ہوئے ہیں تو اس نے یہ معلومات دیں دو ہزار نو کویٹا میں شہید کیا گیا ان کو حالانکہ وہ کویٹا میں شہید نہیں ہوئے اور شہادت کی وجہ کیا بنی تو انہوں نے یہ کہا چاہ جی بی ٹی نے کہ وجہ بنی پھر کہا وارانا ہم آنگی اور مخالفت یہ وجہ بنی اسی طرح پھر میں نے سوال کیا مولانا عیسار القاسمی رحمہ اللہ کو کب اور کہاں شہید کیا گیا تو اس پر اس نے کہا کہ انیس سو اکانویں جھانگ میں شہید کیا گیا وجہ شہادت بھی وہی پھر کہا وارانا ہم آنگی بنی پھر میں نے یہی سوال مولانا محمد آزم طارق شہید علیہ الرحمہ کے بارے میں کیا کہ ان کو کب شہید کیا گیا اور کہاں شہید کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ ان کی وجہ شہادت بھی پھر کہا وارانا ہم آنگی ہی بنی اور یہ 6 اکتوبر 2013 کو اسلام آباد کے قریب گولڑا موڑ پر شہید ہوئے قومی اسمبلی کے یہ رکن بھی تھے سپاہ صحابہ کے مرکزی رحمہ تھے وجہ شہادت فعال مذہبی شخصیت تھے پھر کہا وارانا ہم آنگی ہی پر زور دیتے تھے اور مخالفت پیدا ہوئی جس کی وجہ سے 2003 میں ان کو شہید کیا گیا پھر یہی سوال میں نے مولانا علامہ علی شہر حیدری سے بارے میں کیا کیونکہ علامہ علی شہر حیدری حیدری کے آخر میں شیعہ بھی کیونکہ اپنے آپ کے ساتھ حیدری لگاتے ہیں اس لیے اس نے اس کے بارے میں بھی غلط معلومات نہیں اس نے کہا کہ 28 مئی 2009 کو کوئیٹا میں شہید ہوئے اور چیٹ جی بھی یہ کہتی ہے ایک معروف شیعہ علم دین ہے وجہ شہادت ان کی بھی فرقہ وارانا بنیاد و بری ہوئی اور پھر میں نے پوچھا ان سب کی قبریں کہا ہیں تو انہوں نے اسی اعتبار سے کہا کہ قبریں جو ہے علامہ علی شہر حیدری کے بارے میں کہا کہ ان کی قبر کوئیٹا میں ہے ازار الحق علی رحمہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی قبر کوئیٹا کے اندر ہے باقیوں کی قبر انہوں نے جہاں ہیں جھنگ کے اندر ہیں انہی کے نام انہوں نے لیے اور بتائیں اب آپ بتائیں چیٹ جی بھی ہماری بھی معلومات رکھتی ہے ہمارے قائدین کی معلومات بھی رکھتی ہے کچھ معلومات ان کے پاس غلط پہنچائے گئی ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو صحیح معلومات دیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی لازمان کمیٹ میں بتائیے گا